موسیقی اس کے لئے موید یوسف صاحب اور محمد صادق صاحب کا دورہ اغوانستان اس کے کیا مقاصد تھے کیا وہ مقاصد حاصل ہوئے یا پھر نہیں یہ بھی ایک امپورٹن کوئسٹن ہے اور پھر اس کے بعد ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بقول صافی صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے بجائے پی 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 ٹی آئی کیسے بننے جا رہی ہے اور کیسے بن چکی ہے صافی صاحب کی اس پر رائے کیا ہے اور آخر واقعی ایسا ہوا یا پھر نہیں یہ بھی ان سے جانیں گے پھر یہ کہ صادق سنجانی صاحب کو بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اہم مودہ مل سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ان کے پاس کیا گدر سنگی ہے یہ بھی ذرا ان سے پوچھیں گے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہوئے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی پیچھے کون ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آخر میں جو صدارتی نظام کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس کی پیچھے کیا سٹوری ہے یہ بھی ہم آخر میں ذکر کریں گے تو صافی صاحب ہم کویکلی سٹارٹ کرتے ہیں جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے آپ کے خیال میں اس کی کتنے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک تو اللہ ان کو زندگی لے اور اب یہ بات تیہ ہو گئی الحمدللہ کے ان کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں کیونکہ اس کے بعد ان کی باری ہے تو ایک تو یہ عبویت ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو زندہ رکھے سلامت رکھے تو اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنیں گے دوسری بات کہ حکومت کو شکست ہوئی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف جو کیس تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا اور تیسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دیکھیں تین بندے اس کے چار اس کے بنیادی مجرم قرار پاتے ہیں دیکھیں اس پورے کیس میں کیا ہوا عدالت عظمہ کا کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا کتنے سو گھنٹے ضائع ہوئے ہیں پورے پورے بینچ کے کبھی فل بینچ کبھی پھر اس کے لئے الگ بینچ پھر ایب بی آر کے اور باقی اداروں کے اور پھر اس پہ کتنے حکومت کے وسائل صرف ہو گئے اب ان کے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کون ہے کہ شہزاد اکبر اور فروغ نصیب ان کو جھوٹ گڑنے کا کہا گیا اور اس جھوٹ کی بنیاد پہ پھر وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پہ آرے فالوی صاحب جس کو میں آج کے لئے کہتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر صدر کم اور آرڈینس فیکٹری کے سربراہ زیادہ ہیں انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا وہاں پہ تو قوم کو ذہنی عذاب میں مبتلا کیے رکھا فائزیسہ صاحب کو ذہنی عذاب میں مبتلا کیے رکھا ان کی کردار کشی ہوئی پھر اس سے بڑھ کے کہ اس کی اہلیہ بیچاری کا سرینہ عیسیٰ کا کیا خصور تھا کبھی عدالتوں کے چکر لگائے کبھی ایک جگہ پیشی کبھی دوسری جگہ پیشی تو اگر آپ دیکھیں تو اس سارے مشق کے ذمہ دار یہ چار لوگ ہیں اب یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا عالم سے تنخواہ واپس مانگ رہے ہیں کہ پیمرہ کے چیرمین کی حیثیت سے انہوں نے جو تنخواہ اصول کی ہے علانکہ انہوں نے کوئی اس طرح کا غیر قانونی کام نہیں کیا ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ جو اخراجات ہوئے ہیں یہ بھی شہزاد اکبر سے اور عارف علوی سے اور عمران خان سے اور ان سے واپس لینے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو قوم کو جس ذہنی عذاب پر مبتلا کیے رکھا اس کا بھی ان سے حساب ہونا چاہیے عالی عدلیہ کے معزز جیجز کا جو قیمتی وقت ضائع کیا گیا اس کا بھی ان سے حساب لینا چاہیے لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا شہزاد اکبر کی تو چھٹی ہو گئی جو کچھ اس نے کرنا تھا آپ پتہ نہیں وہ ادھر چلا جائے گا فروغ نصیم ہیں فروغ نصیم آج اخلاقیات کا درست دے رہے ہیں اور کل انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصل اس ڈیٹیل ججمنٹ پر تنقید کی یعنی وہ فروغ نصیم جو ایک لمبے عرصے تک الطاف حسین کا دستراست رہا دستراست نہیں بلکہ الطاف حسین ان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا بعض وقت مجھے الطاف حسین کی یاد بھی آ جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین کی موجودگی میں ان کی زبان بھی نہیں کلتی تھی لیکن ادھر آکے ہم نے عمران خان نے ان کو وزیر قانون بنایا ہوا ہے اور وہ دوسروں کی عزتوں سے اس طرح کھیلتے ہیں اور آج وہ اٹھ کے عالی عدلیہ سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے پر اس طرح کی تنقیدیں وہ کر رہی ہیں تو ایک تو یہ لوگ مکمل طور پر اخلاقی جواز سے وہ محروم ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کیس بدنیتی پر مبنی تھا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انشاءاللہ باقی جو وقت ہے اس میں ان کو فائزیسہ کے خلاف کسی سازش کا وہ کوشش تو کریں گے لیکن شاید ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے پائے گی اور میرے خیال میں اللہ کرے کہ وہ یہ کچھ لوگ ہیں ایسے مثلا ابھی یہ ساکر مصار صاحب تھے یا یہ جو جسٹس جعوید اقبال یہ وہی لوگ ہیں جو کل فہد چودری نے بات کی ہے کہ عدلیہ کو اپنی ساکر کی ترپی دیکھنا چاہیے اور عدلیہ کا اپنا ساکر بہت متاثر ہوئے تو کیسے متاثر ہوئے ہیں وہ یہی ساکر مصار جیسے لوگوں نے کیا ہے وہ جسٹس ارشاد حسن خان جیسے لوگوں نے کیا ہے وہ یہ جو چرمین نیم ہے جسٹس جعوید اقبال جیسے لوگوں نے کیا ہے اور ان کو استعمال یا بلیک میل کس نے کیا ہے اسی طرح فروغ رسیم جیسے لوگوں نے کیا ہے عمران خان جیسے لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے لیکن سب معزز اور محترم ہیں ہمارے لیے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی وقار بحالی کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جان ہتیلی میں رکھ کے کر رہے ہیں ان میں جسٹس فائز عیسیٰ ہے اس میں جسٹس منصور صاحب ہیں اس میں جسٹس منیب صاحب ہیں اس میں جسٹس اترمن اللہ صاحب ہیں تو اسی طرح اور بھی لوگ ہیں حبودللہ چیف جسٹس بنتے ہیں ممکنہ طور پر فائز عیسیٰ صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا تو بڑا جو سٹانس رہے گا حکومت کے لئے بڑا سخت رہے گا پھر آنے والے دنوں میں نہیں خیر ہم ان سے یہ توقع نہیں کرتے ہم تو ہر جج سے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری یہ توقع ہے جو اب دانیان صاحب آ رہے ہیں ان سے بھی ہماری یہ توقع ہے اور فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ہماری یہ توقع اور یہ امید ہے کہ جج نزاتی انتقام کا شکار ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہے تو ہم فائز عیسیٰ صاحب بہرعلابی تک انہوں نے جو فیصلے دی ہیں تو انہوں نے ایک باکردار جج کا ثبوت دیا ہے اس لئے اگر وہ چیپ جسٹس بن جاتے ہیں جس کا رستہ روکنے کی یہ ساری سازش تھی اور کوشش تھی تو میرے خیر میں اس پہ ملک کا اور عدلیہ کا اور ہم سب کے بہتری ہوگی ملکل ٹھیک اچھا اب آتے ہیں ہم نیکس ٹوپک کی طرف اب نیکس ٹوپک ہے ہمارا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کی ایسی ایسی اب چین جانے والے ہیں بہت کوششوں کے بعد شاید یہ دورہ استوار ہو رہا ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں تو اس کی انسائٹ سٹوری کیا ہے آخر اور کرنے کیا جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ کوئی بائی لیٹرل دورہ نہیں ہے مظیران پہلے پائپ لائن میں تھے چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا لیکن وہ یہاں پی سی پیک کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اور جو رویہ رہا تو اس کی وجہ سے اس دورہ چینی صدر پاکستان نہیں آئے پھر ہماری پوری کوشش رہی کہ وہ عمران خان صاحب کو انوائٹ کرے لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے عمران خان صاحب کو انوائٹ نہیں کیا یہ تو بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ایونٹ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو ان کا ونٹر وولمپکس ہے وہ ہو رہا ہے جس میں صرف عمران خان صاحب نہیں تو اس میں تیس کے قریب سربراہانی حکومت اور سربراہانی مملکت ان کو افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے جس میں روسی صدر پوٹین ہے جس میں سعودی عرب کے محمد بن سلمان ہے جس میں یوئے ای کے شیخ محمد بن زید ہے جس میں مصر کے صدر ہے جنرل سیسی ہے ازباکستان قازقستان اسی طرح کے ممارک ہیں یعنی تمام پڑے لیڈرز اس میں آ رہے ہیں ان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے البتہ جو مغربی بلاک ہے وہ شریک نہیں ہو رہے مثلا امریکہ نے برطانیہ نے آسٹریلیا نے اور کچھ ان کے اور زیر اثر ممارک نے بائیکارٹ کر دیا ہے ان کے حکومتی لوگ شرکت نہیں کریں گے لیکن ان کے کلاڑی اس میں شریک ہو رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے ہاں کیونکہ اولمپکس ہے اور ونٹر اولمپکس ہے اور اس کے لیے انہوں نے بڑے لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے تو اس میں بائیکارٹ کرنے کی کیا وجہ ہے چین کے خلاف ان کا اپنا ایک کیس ہے کہ جی وہ ہیون رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں اور اس وقت تو ابویس ہے کہ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں تو جو بھی ان کا بہانہ ہاتھ آتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ ہیون رائٹس وائلیشن اور ان چیزوں کو بہانہ بنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں دوسرے چینی تو بڑے باکمال لوگ ہیں مثلا اس کے لیے بیجنگ میں وہ جو پچ بھانے کے لیے اور اس کے لیے وہ مصنوعی برباری بھی کریں گے تو ایک ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکیوں کا اور مغربی ممالک کا کہ جی جو اس وقت ماحولیات کی خرابی میں چین کا حصہ زیادہ ہے تو بہرحال یہ اس طرح ان کے اپنے بہانے ہیں جو چین سے متعلق وہ کرتے رہتے ہیں تو اسی سلسلے میں عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں اور جب پھر چینی انہیں یہ احتمام بھی کیا ہے وہ تو بہت زیادہ سنسٹیو ہے کہ یہ جتنے مہمان ہوں گے یا کلاڑی ہوں گے تو ان کے لیے انہوں نے ایک سیب ببل بھی بنایا ہوا ہے ان کو باہر کے انٹریکشن کی وہ اجازت نہیں ہوگی تو اس دوران ہماری اسٹیبلشمنٹ اور کوشش کر رہی تھی کہ چینیوں کو رازی کرے اور چینیوں کے ساتھ وہ پرانا اعتماد بحال کر لیں تو وہ اس کوشش کے تحت یہ بہرحال وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اور چینی پریزیڈنٹ کی جو بائی لیٹرل میٹنگ سائیڈ لائن پر ان کی ایک میٹنگ ہو گئی اب اس میں ایک جو اندر کی چیزیں ہیں تو اندر کی چیزیں تو ایک یہ ہے کہ اندر سے جو کچھ چار پانچ چیزیں ڈسکس ہوں گی اس پہ کافی حد تک پہلے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور چینی حکام کا ہومورک ہو چکا ہے ایک امدادی پیکج اب میں اس کا اماؤنٹ کیونکہ یہ آئی میپ کا بھی معاملہ چال رہا ہے تو شاید اس سے پہلے اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے تو ایک اس پہ اتفاق ہوا ہے امدادی پیکج کہیں کرس کہیں یا آپ کے خیال میں اماؤنٹ بھی مجھے معلوم ہے کہ جس پہ چینی قیادت اگری کر گئی ہے تو وہ کچھ ہمارے کشکول میں کچھ نہ کچھ وہاں سے پڑنا ہے دوسرا ایک یہ جو آپٹیک پائبر کا جو کیبل ہے اس حوالے سے ایک ایم او یو ہونا ہے اس پہ سائن ہونا ہے کیونکہ اس وقت جو سنگاپور سے وہ آ رہا ہے تو وہ بمبئی کے قریب سے گزر رہا ہے تو ایک اس حوالے سے ایم او یو پہ سائن ہونا ہے ایک ہمارا ایک سٹریٹیجک ایشو ہے تو اس کی تفصیل بتانا مناسب نہیں ہے قوم کے وسیطر مفاد میں اور ظاہری باتیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سٹریٹیجک ایشوز اور ڈیفینس اور اس سے ریلیٹڈ چیز ہے اور آپ کہیں کہ ایک محدود لیول کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ پہ بات ہوگی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور چینیوں کے مابین اس کی تفصیلات تے ہوئی ہیں تو یہ بنیادی اس کے ایشوز ہیں ایک ان کا ہے ڈیمانڈ سی پیک کے حوالے سے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے عرصے بعد یہ سب کچھ ہو رہے ہیں تو سی پیک کا جو جے سی سی ہے پاریسی ساس فورم ہے اس کا اجلاس ہو جاتا اس کے لیے چینی تیار نہیں ہوئے اس موقع پہ تو سی پیک سے مطالق جو جے سی سی اصل پیسی ساس فورم ہے اس کو ایکٹیب نہیں کر رہے دوسرا خان صاحب اپنے کچھ چہیتے وزیروں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے چار وزیروں سے زیادہ کی اجازت نہیں دی تو صرف چار بندے ان کے ساتھ جا سکیں گے ایک موید یوسف صاحب ہوں گے ایک پلیننگ کے منسٹر ہوں گے ایک فواد چودری ہوں گے اور خان صاحب کی خواہش تھی کہ جو معاصلات کے منسٹر ہیں مراد سعید اور اس طرح کے لوگ بھی ساتھ چلے لیکن انہوں نے چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دی تو سی پیک کے حوالے سے جو چینیوں کا کنسرن ہیں اور جو ان کا ادم اتمینان ہے تو اس حوالے سے چینیوں نے اپنی ایک پروپوزن تیار کی ہے اور وہ پاکستانی قیادت سے اس سلسلے میں ڈیمانڈ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیمانڈ کے جواب میں ہماری طرف سے کیا کہا جاتا ہے لیکن میں پھر قوم کے وسیطر مفاد میں اس ڈیمانڈ کا مجھے پتا ہے لیکن میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا چلی میں امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہو اچھا اب آتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف صاحب کی صاحب ابھی ریسنٹلی محید یوسف صاحب اور صادق صاحب نے افغانستان کا وزٹ کیا ہے تو آپ کے خیال میں آخر وہ وزٹ کی وجہ کیا تھی دیکھیں ایک تو ظاہری بات ہے کہ افغانستان سے جتنی بھی چیزیں وہ یا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرتی ہے اور ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ اور جتنا بھی سب کچھ ہے تو وہ صادق صاحب ہی ڈیل کرتے ہیں اثر میں یہ بڑا اس کو ہوا ملا موہید یوسف صاحب کی وجہ سے کیونکہ موہید یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور جب دنیا کی کان بہت جلدی وہ کڑے ہو جاتے ہیں جب وہ نیشنل سیکیورٹی یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کا آنا جانا دیکھتے ہیں تو وہ چونکہ موہید یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور صادق صاحب بھی اس دورے میں ان کے ساتھ ہیں تو اس کی وجہ سے عالمی میڈیا میں یا لوکل میڈیا میں بڑے لوگوں کے کان کڑے ہو گئے کہ کوئی خاص ہونے والا ہے لیکن حقیقتا اس وزٹ کا سیکیورٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا تو جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ اس سے پہلے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مابین اس پہ کئی ملاقات یں بھی ہو چکی ہیں صادق صاحب بھی اس سے پہلے پانچے مرتبہ قابل کا وہ سلسلے میں وزٹ کر چکے ہیں ان کے لوگ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں یہ اصل میں جو ان کے مختلف وزارتیں ہیں مثلا ان کی فانانس منسٹری ہے ان کی زراد کی منسٹری ہے ان کی ایڈوکیشن کی منسٹری ہے تو اس میں پاکستان کیا ہیلپ کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں پاکستان میں ایک فورم بنا دیا گیا ہے مختلف بین الوزارتی ایک فورم اور اس کو محید یوسف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی اسی سلسلے میں دورہ تھا تو محید یوسف صاحب اس میں اپنے ساتھ مثلا وہ کسٹم کے حکام کو ساتھ لے گئے تھے وہ ای بی آر کے حکام کو ساتھ لے گئے تھے وہ زراد کی منسٹری کے حکام کو ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے ان کے مختلف منسٹر سے اور جپٹی منسٹر سے یا ان کے ڈائریکٹر سے ہی کل بھی ملاقاتیں کی اور آج بھی ملاقاتیں کی اور اس میں ان سے یہ معلوم کیا کہ کس کس مد میں ان کو کیا کیا تعاون چاہیے اور پاکستان اس میں کیا مدد فراہم کر سکتا ہے لیکن یہ مدد ان کی طرف سے خود مانگی گئی یا پاکستان خود ہی انیشیئیٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے نہیں یہ دونوں طرف سے ان کی طرف سے تو مانگی گئی ہے تب ہی اور آج جو اس کے بعد پر سلیز جاری کیا گیا ہے اور کل بھی امیر خان مبتقی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا اور باقی منسٹر سے بھی جو ان کی میٹنگز ہوئی جو اس وقت ان کے وزیراعظم ہے ملہ حسن صاحب وہ چونکہ خود بیمار ہے علیل ہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی باقی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہو گئی لیکن اگر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی تعلق ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے ان کے انٹیریر منسٹر سراجدین حقانی سے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی یا ان کے ڈیفنس منسٹر ملہ یعقوب ہے تو ان سے ملاقات نہ پلین تھی اور نہ ملاقات ہوئی ہے یا ان کے انٹیریجنس چیپ ہیں تو ان سے ملاقات نہ پلین تھی نہ ہوئی تھی تو ٹھیک ہے کہ اس کو لیٹ کر رہا تھا پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس ڈیلیگیشن کو لیکن اس کا سیکیورٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا ٹھیک ہے سافی صاحب اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے پولیٹیکل ٹاپک کی طرف اور اس کو بڑا انٹرسٹنگ ٹائپٹل آپ نے دیا بھی تھا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی بن گئی ہے یعنی کہ اس کو پرو پی ٹی آئی سمجھا جائے یا پی ٹی آئی کی نقشہ قدم پر چل رہی ہے تو یہ آخر پی ٹی آئی سے اتنے کے زیر اثر کیسے آگئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دیکھیں بظاہر تو اس وقت بہت نارے لگا کے اور دمکیاں دے کے اور بلاول صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں اداروں کو بھی للکارتے ہیں نہیں اداروں کو نہیں للکارتے ہیں وہ حکومت کو للکارتے ہیں اور یہ کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اسی طرح پی ٹی آئی بھی بڑا ڈراما کر رہی ہے اب ان کے مارچ کے جواب میں انہوں نے ان کے بلدیاتی نظام اور اس کے خلاف مارچ کا پروگرام بنایا کہ ان کاروخ اسلام آباد کی طرف ہوگا تو ان کا کراچی کی طرف ہوگا تو یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے لیکن کردار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو کردار پی ٹی آئی کا ہے وہی پچھلے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کا بھی ہے مثلا پچھلے الیکشن سے پہلے میچ فیکسنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہی میچ فیکسنگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی پہلے جی ڈی اے کے ساتھ معاملاتیں ہوئے تھے اور سینڈ بھی پیپلز پارٹی سے چینہ جانا تھا لیکن آخری وقت میں زرداری صاحب نے بھی اسی طرح معاملات سیٹ کر لیے جس طرح اور تابداری کی یقین دہانی کرا دی جو عمران خان نے کی تھی تو اسی لیے ان کو سندھ دلوا دیا گیا اور جی ڈی اے شاک میں چلی گئی ریزرڈ کو دیکھ کے دوسرا الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا کہ بلوچستان میں نولی کی حکومت کو گرانا اس میں زرداری صاحب نے کردار ادا کیا پھر سنجرانی صاحب کو چیرمین سینٹ بنانا تھا اب اکثریت ان کے پاس تھی اپنے بندے کو یعنی رضا ربانی صاحب کو قربان کر کے زرداری صاحب نے اتنی بڑی خدمت کی کہ جو پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکتی تھی کہ انہوں نے سنجرانی صاحب کو چیرمین سینٹ بنا دیا پھر الیکشن کے بعد باقی جماعتیں اسمبلیوں میں بیٹھنے کی حامی نہیں تھی پیپرز پارٹی اسمبلیوں میں بیٹھنے کی حامی بن گئی اس لیے یہ سسٹم چل پڑا پھر ان کو جس طرح عمران خان صاحب مصطفید ہو رہے ہیں تو ان کو سن دیا گیا ہے پھر پی ٹی ایم کو کمزور بھی پیپلز پارٹی نے خاصہ کیا بیک فوٹ پر جانے کیا نہیں وہ درمیان میں کچھ وقت کے لیے ان کو اپوزیشن کے طور پر ڈیل کیا جانے لگا تو جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے پی ٹی ایم بنا دیا اور پھر جب پی ٹی آئی کی طرح اپنی ڈیل کرا دی تو انہوں نے پی ٹی ایم کے پیٹ میں چورا گونگ دیا اور وہاں سے نکل گیا اور اس کے بعد سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سینٹ کے انتخابات کے موقع پہ دوبارہ اب اکثریت نون لیگ کے پاس تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ سنجرانی صاحب کی برکت سے اور اسٹیبلشمنٹ کی برکت سے یوسف ازاگیرانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا پھر جب بھی اسمبلی سے ان کو کوئی قانون پاس کرنی ہوتی ہے تو پیپرس پارٹی ان کے ساتھ تعاون کر لیتی ہے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کیا آگے پیچھے ہوتے ہیں مثلا اب اس روز آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک مہینے ہمارے کان پک گئے ان کی یہ بات سنتے سنتے بلاول وغیرہ کہ جی یہ اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہونے سے پاکستان آئیم اپ کا غلام بن جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن نہیں کہ لوگ اس دن نہیں آئے اس دن نہیں آئے نہیں جو لیڈر آب دا پوزیشن بنائے گئے تھے بلکل تو میں اس لیے اس کے کردار کی وجہ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی آپ نے بھی اگر میچ فیکسنگ کی ہوئی ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو آپ چاہیے کہ اپنی پارٹی کا نام پی 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 سے بڑھا کے پی پی ٹی آئی رکھ لے بلکل کیونکہ کردار تو وہی ہے دوسرا یہ جو سنجرانی صاحب کا میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بھئی آپ نے بھٹو کے فلسفے کو چھوڑ دیا ہے آپ کو اپنے مولانا فضل رحمان کی دوستی کو قربان کر لیا ہے آپ نے اتحادوں کے اصولوں کے خلاف ورزی کر لی آپ کے اندر جو نظریاتی لوگ ہیں وہ سب بیچین ہیں وہ رضا ربانی ہوں وہ فرط اللہ بائبر ہو تو آپ نے اگر وہی کچھ کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ کام جو ہے نا وہ سنجرانی صاحب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے اس لئے میں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ پارٹی کا نام بدلنا ہے تو اس کو پی پی ٹی آئی رکھ لیں اور اس کے سربراہ بلاول کی بجائے وہ اگر سنجرانی صاحب کو چیرمین بنا دے تو سنجرانی صاحب ایسے شہد کی دلدل ہے اور ان کو ایسے طریقے آتے ہیں کہ وہ جو ان کا مکمل اختدار کی منزل ہے وہ بہت جلدی وہ زرداری صاحب کے لئے وہ کام کر سکتے ہیں آسان ہو جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اگلے الیکشن کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور کیا یہ جو پاور سیکر بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اٹینشن ان کو مل بھی رہی ہے نہیں اگلے الیکشن سے بھی پیپرز پارٹی ڈڑتی ہے اس وقت مسئلہ تو اپوزیشن اس لئے ایک پیچ پہ نہیں آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ عدم اعتماد ہو تو پھر فوراں ری الیکشن ہو جبکہ پیپرز پارٹی کو پتا ہے کہ وہ اگر عوام میں گئی تو باقی صبحوں میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا لیکن شاید سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے پیپرز پارٹی یہ ساری جوڑ توڑ تابداری اور یہ سب کچھ کر رہی ہے اس کے لئے کہ موجودہ سیٹ اپ میں عدم اعتماد ہو اور غزارت عظمہ ان کو دے دیا جائے اور پانچ سال یہ جو باقی ڈیڑھ سال ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹیں یعنی کہ ڈیڑھ سال لیکن زرداری صاحب تو بھی کچھ عرصے پہلے آپ ہی کی پروگرم میں آیا صادق صاحب نے کہا تھا کہ وہ تو ریڈی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ یا اس سیچویشن میں کسی نے حکومت سمالی تو وہ اس کے لئے بھی بڑا قرار سے ہوگی وہ آیا صادق صاحب نے کہا تھا اور زرداری صاحب اگر زرداری صاحب بھی زبانی طور پر کہیں ویسے تو زبانی طور پر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو ایک دن میں نہیں رہنگے لیکن زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹا کے ان کی جگہ بلاول صاحب کو یا مجھے وزیراعظم بنا دے اور پھر یہ اسمبلی اپنی مدد پوری کر دے ٹھیک ایسا اب بڑے امپورٹن چیز کی طرف آتے ہیں صاحب صاحب وہ یہ کہ مولانا فضل رحمان صاحب کی حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کچھ تھریٹس ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے آخر کیا وجہ ہے دیکھیں مولانا فضل رحمان صاحب عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ طالبان کے سمپتائزر ہیں اور ظاہری بات ہے کہ افغان طالبان ان کے قریب بھی ہیں اور ان کی نظریاتی ہمہہنگی بھی ایک ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جن لیڈروں پر سب سے زیادہ خودکش حملے ہوئے اور اس میں کچھ ٹی ٹی پی نے کیے اور ایک عادل قائدہ کی طرف سے ہو تو وہ مولانا فضل رحمان صاحب پر ہوئے اور یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو دوسری نہیں تیسری نہیں چوتی زندگی دی ہے کیونکہ کوئٹہ میں جو حملہ تھا وہ بھی انتہائی خطرناک تھا کئی لوگ اس میں مر گئے جو چار سدہ میں تھا وہ بھی بہت خطرناک تھا اور یہ ابھی جو بات آئی ہے یہ تو ملوچستان حکومت کی طرف سے خود ایک تھریٹ جاری ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے انٹیلیجنس کے ریفرنس سے کہ جی اب مولانا فضل رحمان صاحب جو ملوچستان کے دورے پہ جا رہے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دائش کی طرف سے یہ خطرہ ہے اور یہ پلین بنا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ مولانا فضل رحمان صاحب کو الیمنیٹ کرے تو ایک تو یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ ادھر لوگ ان کو ایسے گروپس ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی ہے وہ دائش جیسی تنظیموں کے اندر بھی کہ ان کا نمبر ون نشانہ مولانا فضل رحمان ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اناثر کو یہ شخص آئین سے جمہوریت سے اور ریاست پاکستان سے جوڑ رہا ہے کیونکہ وہ لوگ تو خلافت پر یقین رکھتے ہیں وہ تو جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ مذہبی حلقوں میں مولانا فضل رحمان کی بات سنی بھی جاتی ہیں تو وہ مولانا فضل رحمان کو اپنے ایجنڈے اور اپنے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں ایک تو یہ جندل میرا وہ تجزیہ ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو یہ ترٹ ان کا آگیا دوسرا مولانا فضل رحمان صاحب اچے ہیں یا برے ہیں لیکن یہ ہمارے کچھ لوگ اس معاملے میں بڑے بہادر ثابت ہوئے ہیں ایک اپتاب شرپاؤ صاحب ہیں ایک امیر مقام صاحب ہیں ایک امیر اپتخار صاحب ہیں یعنی ان لوگوں پہ کئی خودکش حملے ہوئے اور ان کی زندگی ہر وقت خطرہ ہوتا ہے لیکن نہ اپتاب شرپاؤ صاحب ایک دن کیلئے گھر پہ بیٹھے اور اپنی ایکٹویٹیز محدود کر دی نہ امیر مقام صاحب بیٹھے نہ وہ بیٹھے اسی طرح مولانا فضل رحمان کا بھی یہ ایک طرح امتیاز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ بہاد رہے اور میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں صرف اراز بکٹی صاحب زندہ ہے اللہ ان کو زندہ رکھے وہ منسٹر تھے اپنے صوبے کے داخلہ کے اور جب مولانا فضل رحمان پہ خودکش حملہ ہوا تو اس نے کہا کہ ہم نے جا کے ان کو منتیں کی کہ مولانا صاحب آپ باقی دورہ کینسل کر دیں اور باقی خودکش پھر رہے ہیں تین اور آپ کو مارنے کے لئے انہوں نے کہا ہمارے منت ترلوں کے بوجود بھی مولانا نے کہا کہ نہیں ایک سیاستدان کا نام بھی لیا اس نے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں میں اپنا شیڈول کے مطابق اپنا پروگرام جاری رکھوں گا تو اور وہ اس نے اس کے بعد بھی اپنا شیڈول کے مطابق پروگرام جاری رکھا اس مرتبہ بھی وہ جاری رکھیں گے اپنا شیڈول ہاں تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ مولانا فضل رحمان ایک تو اس معاملے میں بڑے غیر محتاط بھی ہیں اور رسک لیتے ہیں اور دوسرا ظاہری باتیں کہ جدر جاتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے وہ ریکوائیڈ فیسیلٹی بھی سیکیورٹی بھی نہیں دی جاتی بلکہ کسی زمانہ میں تو انہوں نے انتقام ملے کہ خیبر فرق تنخواہ نے ان سے وہ جو چند ایک پولیس وارے ہیں وہ بھی واپس لے لیے تھے دوسرا ان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہی داری وہی پگڑی وہی اسی طرح کے جو ان کے جلسے ہوتے ہیں یا جو مدرسوں میں جاتے ہیں کہ ان میں اس طرح کے لوگوں کی پہچان بھی مشکل ہوتی ہے تو اگر یہ تریٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو میرے تو اپنا مشورہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کو اپنی پبلک ایکٹیویٹیز وہ محتاط کرنی چاہے اور اسی طرح وہ باقی اپنی صحت کے بارے میں بھی غیر محتاط ہے مثلا یہ کوویٹ کے دوران آپ نے کبھی ان کو ماسک پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا حالانکہ ان کو متعدد بیماریاں بھی ہیں تو بارال جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھیں عمران خان سمیت بارال قائدین جتنے بھی ہیں کسی بھی انسان ہم کونہ نہیں چاہتے لیکن مولانا فضل عمان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنا چاہیے اچھے صاحبی صاحب اب ایسا ٹاپک ہے جو پچھلے کئی دنوں سے زیرے بحث ہے آپ بھی کئی دفعہ اس پر بات کر چکے اور وہ ہے صدارتی نظام کا یہ سمجھنے سے ہم ہم قاسر ہیں کہ آخر صدارتی نظام کا جو شوشہ ہے وہ آخر چھوڑا کس نے کہاں تک پہنچا اور کیا پریکٹیکلی اس کی کوئی شکل آپ کو نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت نہ تو صدارتی نظام نافذ ہو سکتا ہے اور اس روز علی احمد کرد نے ان کا لہجہ تو بڑا سخت ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر اس وقت اگر کوئی پاکستان کی سلامتی سے کہلنا چاہتا ہے تو وہ یہ تجربہ کر لے کہ وہ پاکستان میں پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام کو نافذ کر لیں شوشہ کون لوگ چھوڑتے ہیں شوشہ تین چار جگہوں سے چھوڑا جاتا ہے ایک تو پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ یا ایکسپرٹ یا ریٹائر فوجی ان کو پتا ہے کہ بھئی اس جمہوری نظام میں یا پارلیمانی نظام میں ان کی کوئی دال نہیں گلتی تو وہ وقتاً وقتاً یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی اور ان کے اصل میں دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہماری کوئی نوکری لگ جائے تو وہ پھر اس کی افادیت ویان کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرا اس وقت یہ کام خود حکومت کر رہی ہے کیونکہ جب مثلاً اب مجھ سے یہ پروگرام نہیں چل پا رہا میں نہ اہل ثابت ہو جاؤں میں نہ کام ثابت ہو جاؤں میں ساری دنیا مان لے کہ یار یہ سریم تو بس فیل ہو گیا اس معاملے میں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اصل میں یہ تو یہ کیمرہ ٹھیک نہیں ہے اصل میں یہ کرسی ٹھیک نہیں ہے اصل میں تو مجھ سے وہ سنانے سوال ٹھیک نہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر آپ وہ معنی کرتے ہیں جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ صدارتی نظام میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ پارلیمانی نظام میں بھی کر سکتے ہیں مثلاً ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے ادھر یہی پارلیمانی نظام ڈیلیور کر رہے ہیں بنگردیش سم سے الگ ہو گیا وہ اسی پارلیمانی نظام میں ڈیلیور کر رہا ہے اچھا کچھ ممارک صدارتی نظام میں ڈیلیور کر رہے ہیں برطانیہ اس وقت جمہوریت میں پوری دنیا کا رول موڈل سمجھا جاتا ہے وہاں پہ پارلیمانی نظام ہے دوسرا ہم نے انہیرٹ کیا ہے برطانیہ سے تو ہماری بیروکرسی ہمارا باقی سسٹم ہمارا جوڈیشن سسٹم وہ سارا جو ہے وہ پارلیمانی اس کی بنیاد پہ استوار ہوئے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جس کو یہ لوگ جو میں کہتا ہوں نے کہ یہ پاکستان کی صدامتی سے کہلنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک فیڈریشن ہے بلوج کی اپنی محرومیاں ہے اس پارلیمانی نظام کے بوجود آپ ان کی محرومیاں کو ختم نہیں کر سکے اردو بولنے والوں کی اپنی محرومیاں ہیں آپ اس کو ختم نہیں کر سکے سندھیوں کی اپنی محرومیاں ہیں فختوں کے اپنے وہ ہیں گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر والوں کے اپنے ہیں تو یہاں پہ تو آپ نے ایک یہ کیا ہوتا ہے کہ ان سب حلقوں کی نمائندگی قومی اسمبلی بھی موجود ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے دوسرا اس میں یہ ہے کہ سینٹ آپ نے ایک باوڈی بنا دی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا ایکول ان کو رائٹ مل جاتا ہے پھر تیسرا آپ نے اس میں یہ ہے کہ سوبوں کے پاس اپنے ایک پاورز ہوتے ہیں لیکن صاحبی صاحب بہت سے لوگوں کی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں رائی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نظام میں بھی سینٹ اور صدر کی کوئی ضرورت ہے آپ کے خیال میں یہ کیوں ہوتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں اس وقت تو میں یہی کہتا ہوں ادھر صدر کا منصب ختم کرنا چاہیے بلکل یہ ایک بلکل فضول ایک اور اس کا بیج اخراجات ہے اسی طرح ہمارے ہاں گورنر ہاؤس اس کو ختم کر دینا چاہیے اگر کسی کو ہو پھر باقی ایک چیز جو صدارتی نظام کی خوبی سمجھ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ وہاں میرٹ پہ منسٹرز ٹیکنوکریٹ لے لیتے ہیں اور ایمنیز اور سینٹرز سے ان کی اپروور لیتے ہیں تو وہ تو آپ ایک تربیم کر کے یہ کر سکتے ہیں اسی نظام میں بھی کہ جو ایمنیز اور سینٹرز ہیں وہ وزیر نہیں بنیں گے یعنی جو امریکی نظام کی جو خوبی ہے وہ آپ صدارتی نظام لائے بغیر ایک تربیم کے ذریعے کر سکتے ہیں دو کام آپ کر لیں ایک پارلیمنٹیرین کے ڈیولیپمنٹل فنڈز ختم کر دے جو امران خان کے منشور میں بھی تھا اور دوسرا آپ یہ کہیں کہ ٹیکنوکریٹ وزیر ہوں گے ان وزیروں کو پارلیمنٹ اپروو کرے گی اور پارلیمنٹ ان پہ چیک رکھے گی تو جو صدارتی نظام کی واحد خوبی ہے وہ آپ کی طرف آ جائے گی لیکن جو خامیہ ہیں وہ خامیہ اس سے آپ بچ جائیں گے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت پھر صدارتی نظام میں پاپولر ووٹ کے تحت ہوگا اس میں تو دیکھیں کبھی بلوچستان سے وزیر اعظم آ جاتا ہے کبھی سندھ سے وزیر اعظم آ جاتا ہے پھر تو پنجاب کے پاس اکثریت ہے تو ہر مرتبہ پنجاب کی مرضی سے پھر صدر بنے گا تو چوٹے صوبوں کی چیخ و پکار اور بڑھ جائے گی اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کیسے کریں گے مثلا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نظام مولانا پروفیسر غفور احمد مولانا مفتی محمود خان عبدالولی خان شاہ احمد نورانی ظلفقار علی بٹو وہ لوگ پہ وقوب تھے یہ جو موجودہ سقرات بیٹے ہوئے ہیں یہ اسد امرو اور بلاول کہ آپ بلاول یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بٹو سے زیادہ ذہین ہوں کہ ہم مولانا فضل رامان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مفتی محمود سے زیادہ ذہین ہوں تو ان لوگوں نے ان سارے آسپیکٹ کو دیکھ کر یہ پارلیمانی نظام کا انتخاب کیا تھا نمبر ون نمبر ٹو اس وقت آپ اتفاق کیسے پیدا کریں گے اس وقت تو امران خان اور شعباز شریف ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں سکتے تو یہ صلاحیت وہ کہاں سے اپنے اندر لائیں گے کہ اس میں بلوچ کو بھی بٹا دے اس میں مذہبی کو بھی بٹا دے اس میں سیاسی لیڈرشپ کو بھی بٹا دیں پھر آئین میں ترمیم کے لیے اور پورے سٹرکچر کو بدلنے کے لیے آپ وہ اکثریت کہاں سے لائیں گے اس لیے یہ کام نہ ہو سکتا ہے ٹھیک نہ یہ پوسیبل ہے اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اگر کسی کو وہ چاہیے ہو وہ یہ کہ ملک میں مارشاللہ ہو آئین سسپنڈ ہو اور ڈنڈے کی زور پہ لیکن مارشاللہوں کے دور میں بھی کسی نے یہ کرنے کی خوش نہیں کی نہیں مارشاللہوں نے ماضی میں کی ہے نا مثلا لیکن وہ سوٹ آف ہوتے تھے ایوب خان کا وہ تھا فل فلیس صدارتی نظام تو نہیں ہوتا تھا ایوب خان کا وہ تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے یہ ایمپوسیبل ہے اس وقت کہ آپ پاکستان کے اندر صدارتی نظام لے آئے اس لیے مجھے یہ وقت کے زیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کل جو میرے ساتھ گورنر شاہ فرمان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے یہ صرف اور صرف اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کیونکہ اس حکومت کی شروع دن سے یہ سٹریٹیجی رہی ہے کہ اپنی گورننس سے اور اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوگ نان ایشوز کو چیڑتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ان کی ایک سوچی سمجھی اس وقت کوشش ہے مثلا اگر یہ شوشاہ یہ نہ چھوڑتے تو ہم اس وقت ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے اور وہ ان کے لیے کتنا شرم کا مقام ہے ہم سٹیٹ بینک کا بھی ڈسکس کر رہے تھے وہاں تک چلے گئے پھر آپ دیکھیں ہم سٹیٹ بینک کے خودمختاری ختم کرنے اور سب کچھ آئی مپ کے ہاتھ میں دینے وہ ڈسکس کرتے تو یہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ یہ ڈی ٹریک کرتے ہیں تو کبھی ایک ایشو کبھی دوسرا کچھ نواشریف سے وقت گزار لیا کچھ زرداری سے وقت گزار لیا کچھ باقی اب وہ بھی ختم ہو گئے تب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی صدارتی نظام پر ڈیبیٹ کروا دیا جائے لیکن میں پھر ریکارڈ پر کہ یہ نہ ممکن ہے نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی سنجیدہ اس کے لیے ایفرٹس ہے اور اگر کسی نے اس وقت کیا تو وہ پاکستان کی سلامتی سے کلوار کرنا چاہے گا بہت شکریہ حافظ اب آپ کا